اسلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے مائکو بیکٹیریم فیملی مائکو بیکٹیریم فیملی کے ممبرز ان کی سپیسیفیسٹی ان کا ریاکشن وہ کیسے مطلب ان کے ویسے کیا انفیکشنز ہوتے ہیں ان کی کیا پراپرٹیز ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل آپ کو مائکو بیکٹیریم فیملی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہی کیا ہے مائکو بیکٹیریم فیملی میں فرسٹ آف آل جو امپورٹنٹ ہی یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ to ¡ combin Chirnってる مدٹ نے ہوتے ہیں ان کے لیے specific to sayalles been ». اگر یہ clear نہ ہوتے ہیں ان کے لیے کوشینrijk ان کوrikہ کیسے ہوتے ہیں container سٹیننگ زیدن سٹیننگ اس کے علاوہ یہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں مضب اس فیملی کے جو بیکٹیریاز ہوں گے ان کو باہر بھی بتاتا ہوں تو فرسٹو فالی یاد ہے کہ سبھی کے سبھی بیکٹیریاز جو ہیں ایسیڈ فاسٹ بیکٹیریاز ہیں ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو ہوں گے سارے بیکٹیریاز ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جو سیل وال ہوتی ہے سیل وال کے اندر مائی کولک ایسیڈ ہوتا ہے وہ بہت ہائی کونٹیٹی میں ملتا ہے تو گریٹر ہوتا ہے مائی کولک ایسیڈ ان کے اندر مائی کولک ایسیڈ ان کی سیل وال کے اندر بیکٹیریاز کی سیل وال کے اندر مائی کولک ایسیڈ گریٹر اماؤن میں ملتی زیادہ کونٹیٹی میں ملتا ہے اس وجہ سے ان کو ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو کہتے ہیں سیکنڈلی اس فیملی کا ایک بیکٹیریہ ٹی بی تو ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو جو ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ٹی بی کو ٹی بی کو ٹیٹیکٹ کرنے کے لیے چیک کریں تو پوزٹیو آتا ہے اور ٹی بی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک ڈیزیز ہے آپ کی آپ کی نو کارڈیا نو کارڈیا بھی ایک بیکٹیریہ نو کارڈیا کو اور ٹی بی کو سپریٹ آوٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو ٹیسٹ کرتے ہیں پوزٹیو ہوگا تو ٹی بی ہوگا اگر وہ نیگٹیو آتا ہے تو وہ ہوگا آپ کا نو کارڈیا تو فرسٹ آفال یہ گرام پو یہ زیڈن سٹیننگ میں آئیں گے ایسیڈ فاسٹ پوزٹیو میں اور روڈ شیپ ہوتے ہیں فیملی میمبرز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں فیملی میمبرز کونس سے جیسے کیا بھی آپ کو پیٹایا تو پہلا فیملی میمبرز کونسا آوگا ٹی بی تیوبر کولوسز تیوبر کولویڈ یا جو جو تیوبر کلوسز کرتا ہے ایم مائکرو بیکٹریم مائکرو بیکٹریم ٹیوبر کلویڈ تیوب صحی اللہ ایڈ دوسرا اس کا فیملی میمبر ہے جو ہے اس کا آپ لیپروسی ڈیزیز آپ نے سنی ہوگی اچھوٹ کی جس کو بماری آئی تنگ سو کہتے ہیں تو لیپروسی لیپروسی کرنے والی لیپری میکرو بیکٹیریم میکرو بیکٹیریم لیپری اس کے علاوہ میکرو بیکٹیریم ڈیوی ایم اینٹرا سیلولارائی سیلولاری یا انٹرسیلولاری جیسے پڑھیں فورت پہ آیا تھا میکرو بیکٹیریم میرینم اور میرینم اس کے علاوہ بیکٹیریہ ہے میکرو بیکٹیریم سکرو فولورینیم میکرو بیکٹیریم سکرو سکرو فولینیم میکرو سکرو فولینیم gestion جیسے lorsque میکرو بیکٹیریہ کے لیپری ٹی اس کے телефон یک رنگ سے پڑھیں گیا تو دیکھیں سکے دیکھیں میکرو بیکٹیریم کی ٹیوبرکلوائیڈ لیپری انٹرسلللری ایویم لیپٹ انٹرسلللری مرینم سکروفولیسیم اور کنسس ہے تو ان کی ڈیٹیلز میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو مائکرو بیکٹیوم ٹیوبرکلوائیڈ ہوتا ہے ٹی بی آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ٹی بی جو ہے آپ کی لنگس کی انوالمنٹ ہوتی میل لی تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ لنگس کو انوالف کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ملٹی سسٹیمک ملٹی آرگن انوالمنٹ ہوتی ہے ٹیوبرکلوائیڈ کی اور سیکنڈ لی آپ کو جو ٹی بی کا ابھی یہاں پہ ٹی بی کی ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ ٹی بی کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے تو آپ اس کو چک کر لیں تو وہاں پہ آپ کو ٹی بی کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی سیکنڈ پہ آ جاتا ہے لیپری لیپری آپ کی لپروسی کاؤس کرتی ہے ان کی ڈیٹیلز تو سب سے پہلے ٹی بی ٹی بی کو لیادہ ویڈیو میں ڈسکس کر لیا گیا ہے آلیڈی تو اب پڑھتے ہیں لیپری کے بارے میں تو پہلا فیملی ممبر کون سا ہے لیپری پہلا کر لیں یا دوسرا کر لیں لیپری تو جو مائکرو بیکٹری ایم لیپری لیپری کیا کرے گا آپ کے یہ لپروسی کاؤس کرے گا ہماری کون سی ڈیزیز کاؤس کرے گا یہ لپروسی کاؤس کرے گا لپروسی آپ کی سکین کی میلی انوالمنٹ ہوتی ہے لپروسی اب لپروسی میں لپروسی کا ایک اور نام ہے ہنس ہنسم سے ہنسم سے یہاں جیسا کہتے ہیں ہنسم میں اس سے یاد رکھ لینا ہنسم ہنسم نام ہے ہنسم ڈیزیز بھی ہنسم ڈیزیز بھی کہتے ہیں تو ہنسن ہنسم سے یاد رکھنے ہنسن ڈیزیز تو لپروسی اب لپروسی کیا ہے لپروسی جو ہے آپ کی سکین کی جو ہے انفیکشن ہے اس میں کیا ہوگا سکین کی انوالمنٹ ہوگی آپ کے یہ دوسری باڈی کے مقابلے جن کا کم ہوتا ہے اب دیکھایا ہے تو کن ایڈیاز کا کم ہوتا ہے اگر سردی ہو تو سردی کے اندر سب سے پہلے آپ کے پیریفریز مطلب ہاتھ پاؤں تھنڈی ہو جاتے ہیں ایس کمپیرٹو ادھا پاڈی مطلب کے ٹرنگ کے منصبت اگر آپ کے ہاتھ پاؤں دیکھے جائیں تو وہ تھنڈی ہوتے ہیں تو کولڈ ایڈیاز مطلب جہاں پہ آپ کا کولڈ پارٹس آپ کی باڈی کے ہوتے وہاں پہ انفیکشن کوز کرتا ہے اگر کولر ایڈیاز کے اندر کولر ایڈیاز مطلب آپ کے جسم کے ہی کولر مطلب جو جن کا ٹمپریچر ایس کمپیرٹو ادھا بڑی ٹمپریچر کم ہو اس کے اندر انفیکشن کوز کرتا ہے اس میں کون سے ایڈیاز آئیتے ہیں فرسٹ آف آل آپ کی سکین آجاتی ہے تو اس میں کونسیل انوالمنٹ ہوگی پہلے تو آپ کی سکین انوال ہوگی اس کے علاوہ آپ کا جو موکس ہے موکس ممبرین ہے یہ بھی تو اور ایس کمپیرٹو ادھا تو وہ تھنڈا ہوتا ہے اس کمپیرٹو بلیڈ چاک کیا جائے نا کمپیرزن کر کے ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ فریز ہوتا کلوز کو کولر کا مطلب یہ ہوتا ہے تو آپ کا موکس ممبرین موکس ممبرین موکس ممبرین موکوزل ممبرین موکوزل ممبرین سکین اور اس کے علاوہ آپ کے پیریفرل نوز پیریفرل نوز لیٹو پیسل ممبرین موکوزل ہوگا اس کین موکوزل ہوگی اگر یہ ویڈیاز انوال بہ انت اف کوس انہی کے سمٹرمز آئیں گے سکین کی سکین کی سمٹرمز آئیں گے پیریفرل نوز کے تو پیریفرل نیورپی تھی ہونے کچاس ہینے تو اب کیا ہوگا اب اس کے اندر جو لپروسی لپروسی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی سویرٹیر کی بیس کے اوپر تو ایک ٹیوبر کلویڈ ٹائپ ہے ٹیوبرکلویڈ ٹائپ ہے اور اس کی جو دوسری ٹائپ ہے جو اس کی زیادہ ورس ہے وہ لیپرو میٹرس ہے لیپروسی سے ہی لیپرو میٹرس کر لیتے ہیں لیپرو میٹرس لیپرو میٹرس لیپروسی ٹیوبرکلویڈ ٹیوبرکلویڈ لیپروسی تو ٹیوبرکلویڈ لیپروسی کا آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ لیس ویر ہے تو لیس آپ کی باڈی کی انوالمنٹ ہوگی مطلب اس کے اندر زیادہ باڈی ایریا انوال نہیں ہوگا لیمٹیڈ باڈی آپ کی انوال ہوگی اس کے اندر لیمٹیڈ باڈی انوالمنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ٹیوبرکلویڈ لپروسی کے اندر آپ کی جو اس کیا تم مونٹ ہے ہوتی جو آپ کے ویگ نہیں ہوتی ہے آب کی gotta میٹر چین چھیل مطلب کیا کر رہی ہوتی ہے غی flavor کیا گھٹui اٹشن لے ہوتی ہے امینٹی زیادہ پر ٹ کر یہا سنگ بھ ہوتی جانس ہو تو اس کے اندر آپ کی منٹر ہوتی ہو ہے تو اس کے اندر آپBl امیونٹی ہے وہ سٹرونگ ہوگی ایک سٹرونگ ایمیون ریسپونس ہوگا اس کے اندر سٹرونگ ایمیون ریسپونس ہوگا اس کا صرف اتنا یاد رکھیں توبکلائٹ کا اب لیپرومیٹر سے جیسے کہ کمپیزن کرنے تو لیمیٹیڈ بارڈی ہے اس کے اندر پوری بارڈی اگریسیب لی ایکسٹینسیو بارڈی ایم والمنٹ ہوتی ہے ایکسٹینسیو بارڈی ایم والمنٹ ہوگی اس کے علاوہ اب جس سکین کی ایم والمنٹ بتا دیتا ہوں تو سکین کی ایم والمنٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پیشنٹ کا جو فیس ہے کائنڈ آف کہہ لو کہ ڈیزیمبل کرتا ہے جسے شیئر کا مو ہوتا ہے لیو لائن فیس ان پر اب اس کے اندر ہوگی لیو لائن اپیرنس ہوگی فیس کی ڈیو لائن پیرنس ہوگی جو سیپٹر میں یہ جو اس کا سیپٹر میں آپ کا اسی اس کی ڈرکشن ہو جائے گی نیزل سپٹم ڈیسٹرکشن نیزل سپٹرم ڈیسٹرکشن ہوگی لیو لائن اپیرنس ہوگی ایکسٹینسی بوڈی انوارمنٹ ہوگی اور اس کے علاوہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ڈیابیٹک پیشنٹس ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سویاں چوبڑی ہیں نامنس فیل ہو رہی ہے ہاتھ پاؤں جال رہے ہیں تو اس کے لئے ٹرم ہوتا ہے اس ٹرم کو کہتے ہیں پیرستیزیا تو ان پیشنٹ کو لائپرومیٹس والی پیشنٹ کا پیرستیزیا ہوگا پیشنٹ 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 کی پیشنٹ کی پیشنٹ سے فیوسٹ کی بیس کار انوارس کا انوارسٹیگیشن کیا ہوگا جہاں پہ یہ لیئنز میلیں گے اس ڈیزیز کے لیئنز بن جاتے ہیں ڈیسٹر ٹائپ بن جاتے ہیں سکارز بن جاتے ہیں وہاں سے جب کیسے اپنے بائیوبسی لینی ہے تو پنچ بائی اپسی لیں گے اس کا انویسٹیگیشن کیا ہوگا پنچ بائی اپسی بائی اپسی میں آپ کو ڈیٹیکٹ ہو جگہ کہ یہ مائکو بیکٹیرم لیپری ہے اس کے اب ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ ایزی ہے یاد رکھنا ہے تو ایک تو اس کی ڈراغ آف چوائز ہے وہ ڈیپسن ہے ڈیپسن ڈیپسن تو ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہوگا ڈس کی ڈراغ آف چوائز ڈیپسن 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 تیبی کی ڈراغ ہے جو آپ کارا guys پیشنٹ کا جو سکریشن کا کارچین جو دیتی ہے تو اللہ ونید ریفہیم بہاری ونید ریفہم بینی لیفہم بینی لیفم بینی مہ�وی سائی م Bakی سائید ای سافٹ ہے یا ریفیمپسین ریفیمپن اور اس کے ساتھ آپ نے دینا ہے کلو فیزیمین کلیف فیزیم نہیں یہ اس کی ٹھیک ہے ڈیمپسن دینا ہے ساتھ میں آپ نے ریفیمپن دینا ہے بیسے تو اس کے ڈرگ آف چوائز پوچھا ہے تو ڈیپسن ہے اور اس کی ٹریٹ جو انویسٹی گیشن اس میں پانچ بائی اپس یہ اب یہ تھا آپ کا لیپری ہی لیپری میں اپنے سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر دو پارٹ دو اس کی ٹائپس ہیں ایک لیپرومیٹس ہے دوسرا آپ کا ٹیوبرکلویڈ ٹیوبرکلویڈ لیس ویر اس کے لیس بڑی انوالمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیل انفیکشنز کم ہوتے کیونکہ اس کے اندر ایمیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے ایمیونٹی جو ایکٹیو ہوتی ہے جو لیپرومیٹس ہے جو ہے ہاں لیپرومیٹس ہے اس کے اندر پوری کی پوری بارڈی انوال ہوگی بہت زیادہ سویر ہوگی فیس ایسی ہوگا جس سے شیئر کے طرح کیسی آ جاتا ہے کیلئیو لائن پینس ہوگی اور اس کے بعد آ جاتا ہے نیزر سیپٹن ڈسٹرکشن اینڈ دین اس کے بعد آپ کے جو ہے جو ہاتھ پہنچ جلنا اس کو کہیں گے پیلستیزیا انویسٹیگیشن آپ نے بھی بیوپسی کرنی ہے بیوپسی پنچ بیوپسی اور اس کا ٹریٹم ڈیپسن ڈیپسن کے ساتھ اپنے ڈیفیمپین بھی دین نہیں ہے تو نیکسٹ بیکٹیریا اس کے بعد مائکو بیکٹیلیم ای بی ای بی ای 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 انٹر سیلیلی سیلیلی سیلیلری یا انٹر سیلیلری ہے انٹر سیلیلری آپ نے صرف اس کا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اس پیشنٹ کے اندر لنگس کے اوپر اٹیک کرے گا اس کے اندر لنگس کے سیمٹرمز آئیں گے مطلب رسپارٹری سیمٹرمز آئیں گے اور یہ انفیکشن کاؤز کرے گا ان پیشنٹ کے اندر جن کی ایمیونٹی ویک ہوگی ایمیونسپریسیو ڈرگ سوری ایمیونسپریسیو پیشنٹ جو ہے جن کی ایمیونٹی ویک ہوگی یا منا کرمائز کے ل teste ٹ 공 реш مجز کا ملا منصر اور اگل موسیون اگل میں یعنی پیشنٹہل کے اندر isolے دیکھان کہwo ہڈوenti میوینسپریسیو آپ کانس aproximadamente نہیں ہاتھ وں فور سیلز جو ہوتے ہیں سیڈی فور سیلز کی کاؤنٹ جو ہے ایچ ایوی میں ویسے مینلی تو ہوتی 500 سے کم ہو جاتی ہے 200 سے کم ہو جاتی ہے لیکن اگر سیڈی فور سیل لیس تین فور لیس تین فور لیس تین فیفٹی ایم میلی میٹر پر کیوں لیس تین فیفٹی میلی میٹر کیوب ہو ایچ ایوی پیشنٹ ہو مینو کمپوائز ہو ساتھ میں لنگز کے سیمٹرمز ہو تو آپ نے یہ بھی اپنے میں رکھنا ہے ڈی ڈی ایک تو اس کا ایسی یاد اکھنا ہے اس کو انویسٹی ایشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے انویسٹی ایشن میں کیا ہوگا آپ نے صرف اس پیشن کا اچھا ہی بھی چک کرنا ہے اور اس کے بعد لنگز کے بائی اپسی کریں گے تو بائی اپسی میں آپ کو انٹرسال لڑی کے بیکٹرییاں مل جائے گا تو ٹریٹمنٹ پیپر پوائنٹ ہوگی اس کا صرف ٹریٹمنٹ یاد اکھنا ٹریٹمنٹ میں کیا ہے نا آپ نے جو ازیتھرومائسین کا سنا ہوگا ازیتھرومائسین اس کی ڈرگ آف چوائس جو ہے ازیتھرومائسین ازیتھرومائسین دینی ہے ساتھ میں ایتھم بیوٹول دینی ہے ایتھم بیوٹول اور ساتھ ایتھم بیوٹول ساتھ میں آپ نے ریفن پین دینی ہے ایتھم بین ریفن پین دینی ہے اور اس کے جو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے پوچھے جائے انٹریس ایو انٹرسال لڑی کا جو پروفائل ایکٹر ڈرگ آف چوائس وہ یاد رکھنی ہے آپ پروفائل ایکٹر ڈرگ آف چوائز جو ہے پروفائل ایکٹر ڈرگ آف چوائز ہو بھی ازیتھرومائسین ہے آپ کو ایک ریک بتاتا ہوں ازیتھرومائسین جو بھی آپ کا جو سی ڈی فور جن کا کاؤنٹ لیزن فائف ہنڈڈر ہوتا ہے زیادہ تر بیماری ہے جو ہیں ازیتھرو ہی کور کر دیتی ہے تو آپ کو اگر دکھا بھی لگانا ہو تو ازیتھرو کو پر آپ چیک کر لینا تو ازیتھرو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تو پروفائل ایکٹر ڈرگ آف چوائز بھی ازیتھرو ہی ہے تو مائکرو بیکٹیریم ایویم کا اتنا ہی یاد رکھنا تھا نیکسٹ آپ کیتھرو آپ کو بیکٹرییا مائکرو بیکٹیریم میری نم میرینم میرینم آپ کو نام سے ہی دکھ رہا ہوتا ہے کہ میرین لائف سے ریلیٹیڈ ہے میرین سے ریلیٹیڈ مطلب پانی سے مچھلیوں سے ریلیٹیڈ ہے تو مایکرو بیکٹیریم کا یہ جو بیکٹیریہ کن پیشنٹ کو انفیکٹ کرے گا وہ والے پیشنٹ جو مچھلیوں کے ساتھ رہتے ہیں مچھلیوں کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے جو مچھلیوں کا کام کرتے ہیں فش سے ریلیٹیڈ ایکوئیریم ہینڈلرز جو ہوتے ہیں ایکوئیریم ہینڈلرز مطلب جو مچھلیوں کے مچھلیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی صاف صفائی کرنے والی مچھلیوں پانی کے اندر ہو سکتا ہے فش ٹینک جو ہوتے ہیں فش ٹینک ہینڈلرز جو ہوتے ہیں ہینڈلرز یا ورکرز آپ کہہ لیں مطلب پانی سے ریلیٹیو فش ٹینک ورکرز ہوں گے تو ان کے اندر مائکرو بیکٹیریم میرینم ہونے کے چانسز ہیں اب یہ کیا کرتا ہے اپنے سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ کرتا ہے ان پیشنٹ کے اندر یہ یہ کیا کرے ہیں فش ٹینک سے یاد رکھنا ہے فش ٹینک ورکرز ہے تو ان پیشنٹ کے گرینلو ماس کاؤز کرتا فش ٹینک گرینلو ماس کہیں گے تو یہ کاؤز کرے گا فش ٹینک گرینلو ماس بس اس کی ڈیٹیل میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہو ساتھ میں ٹریٹمنٹ میں اس کا آئیسو نیازید دیں گے ساتھ ٹریٹمنٹ میں آئیسو نیازید ڈیوز کریں گے یا پھر پلس نہیں اس میں یا پھر اور ریف ایمپن دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی یوز کریں گے تو کام ہو جائے گا ریف ایمپن ریف ایمپن دیں گے تو یہ تھا مائکرو بیکٹیریم میرینم ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجاتا ہے آپ کو جتنا بتا رہا ہوں سی فیپر پوائنٹیو سے اتنا ہی انہوں ہے تو مائکرو بیکٹیریم میرینم کے بعد آجاتا ہے مائکرو بیکٹیریم سکرو اس کو فولیسیم مائکرو بیکٹیریم سکرو فولیسیم مائکرو بیکٹیریم فولیسیم مائکرو بیکٹیریم فولیسیم کا اپنے سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیمپ نورز کی سویلنگ کینفیکشن کاس کرے گے مطلب لیمپ دین آئیٹس کاس کرے گا صرف ایسی رفت لئیم ایڈن آئیٹس کاس کرے گا لیمپ نائیڈی نائٹس کاس کرے کا مطلب سویلنگ ہوگی اور اس میں جو موس کاما میں انوالمنٹ ہوتی ہے سروائیکل لیمپ انوال ہوتے ہیں موس کامایل ہوتے ہیں موس کمیلی سروائیکل کیا ہوگا ٹریٹ کر ٹریٹمنٹ میں کیا ہے کہ سرجی کا سیکشن ہوگی مطلب ٹریٹمنٹ میں سرجری کر کے سرجری کر کے آپ نے وہ لیمپ نوڈ نکال دینا ہے اور بس اس کا اور کچھ نہیں یاد رکھنا اور آپ کا ایک رہ گیا ہے میکرو بیکٹیرم کان ساسا ہے میکرو بیکٹیرم کانسر سائی کا بھی ایسے یہ ہے یہ آپ کا جی آئی ٹی ٹریک اور جی آئی ٹریک اور جو پلمنری ٹریک ہے ملد پلمنری انفیکشن سکوڑ کرے گا جی آئی ٹی کو انفیکشن سکوڑ کرے گا اس کے لئے جی آئی ٹی کے سمٹرمز آئیں گے اور ریسپائریٹری سسٹم کے جو سمٹرمز آئیں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ آپ آپ نے یاد دکھ رہا ہے ٹریٹمنٹ میں اس میں ازیتروم آئیسن دیں گے ساتھ میں ریف ایمپن دیں گے یا ریف ایمپی سین دیں گے ایک ہیڑا کا نام میری فیمپی سین دیکھیں ریف ایمپن دیں گے آپ کا ہو گیا ہے مائکو بیک ٹریم ایوی ایم اور اس کے ساتھ اس پیشن میں دیں گے ریف ایمپن کے ساتھ ایتھم بیو ٹول بھی دیں گے اور ساتھ میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اب ریسپائریٹری انفیکشن سو ہیں یہ آپ کا ٹیوبرکلوائیڈ بھی کرتا ہے جی آئی ٹی جو ہے یہ بھی ٹیوبرکلوائیڈ کرتا ہے تو سپیسپیکل یہ یاد رکھنا ہے جو ٹی بی یا نا ٹیوبرکلوائیڈ جو ہے وہ آپ کا ایچائیوی پیشنٹ ہو یا ایمیونو سپریسی ہو مینو کمپرمائز ہو ان سب کے اندر کالز کرے گا لیکن اگر ایچائیوی جو ہے ایڈز میں کنوارٹ ہو گیا ہے ایڈز میں کنوارٹ ہونے کے بعد اس کا جی آئی ٹی کا ریسپائٹری کی سمٹمز آ رہے ہیں مطلب ان ایڈز پیشنٹ ایڈز پیشنٹ کے اندر ان ایڈز پیشنٹ کے اندر اگر ایسپائٹری کیا جی آئی ٹی کے سمٹمز آتے ہیں تو وہ مائکو بیکٹریم کانسا ایسا ہی ہوگا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے آلرہی بتایا تھا کہ ایڈز کے اندر لیسان 200 سیڈی فور سائلز ہوتے ہیں تو ازیتھروم آئسین دے دیں گے ساتھ میری فیمپن دے دینا ایڈیشنلی بس یاد رکھ لیا کہ ایتھم بیوٹول لائک اگر مائکو بیکٹریم جو پوری فیملی ہے نا اس میں کون سے ڈرگ یوز ہو رہے ہیں ازیتھرو آئیسونیازیر اگر آپ کو کہیں بھی تکاہ لگانا تو جائیں پر ایچائی وی عوام پہ آپ نے یوز کر لینا ہے ازیتھرو ساتھ میری فیمپن لگا دینا تو ہو جائے گا ہم ازیتھرو آئیسونیازیر اینڈ یہ آپ کی ڈرگ ہیں یہ پائرنزیرامائیڈ فور تی بی ٹی بی کے اندر آپ نے پائرنزیرامائیڈ یوز کرنا ہے ساتھ میری فیمپن اور ساتھ میں اپنے آئیسونیازیڈ اینڈ دین ایتھم بیوٹول تو یہ تھا آپ کا مائکو بیکٹریم فیملی مائکو بیکٹریم فیملی کو جو ٹیوبرکلوئیڈ ہے وہ میں یہاں ڈسکس نے کیا اس کی سیپریٹ ایک ایکسپلین کے ساتھ ویڈیو ایکسپلینیشن کے ساتھ تو اس کا جتنا جس جنلی بتایا یہ آپ کا پیپر پوائنٹ اویس سے اناف ہے تو اگر آپ کو یہ مائکو بیکٹریم کی ڈیٹیلز آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک تب ویڈیو اینڈ پلیس سبسکرائب تو تب نیکس ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ